پولیس زلہ ناظم کے ماتحت نہیں ہوگی الیکشن غیر جماعتی جبکہ ناظم جماعتی بنیاد پر منتخب ہوگا ناظم کے پاس دفعہ ایک سو چواریس کا اختیار بھی نہیں ہوگا نئے بلدیاتی نظام کے خد و خال واضح ہونے لگے آپ کو بتائیں اہم خبر ہے اس حوالے سے کہ پولیس زلہ ناظم کے ماتحت نہیں ہوگی الیکشن غیر جماعتی جبکہ ناظم جماعتی بنیاد پر منتخب ہوگا ناظم کے پاس دفعہ ایک سو چواریس کا اختیار بھی نہیں ہوگا نئے بلدیاتی نظام جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں اور اس کو اس حوالے سے وزیراعظم اور سینئر صوبائے وزیر نے بھی اس کی منظوری دیڑی ہے پولیس ظلہ ناظم کے بانت اہت نہیں ہوگی الیکشن غیر جماعتی جبکہ ناظم جماعتی بنیاد پر منتقب ہوگا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عمران ملک سے جی عمران ملک تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا یہ چیم گویاں جو ہیں پورے پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں اس وقت ہر جگہ پہ جاری ہیں اور اس وقت یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بلدیاتی نظام کیا ہوگا اس وقت جو ہے طریقہ انصاف کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ جماعتی بنیادوں پر انہوں نے کہا کہ غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروائے جائیں گے اگر غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروائے جائیں گے تو زیراعظم جو ہے وہ کیا جماعتی ہوگا ابھی ان کے سامنے یہ قانونی پچیدگی ایک یہ سامنے آ رہی اور ساتھ ساتھ ہلکا بندیوں کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے اگر یہ مسابدہ بلد جو سینئر وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے دو ہفتوں میں پیش کرنے جا رہے ہیں اسمبلی میں وزیراعظم نے منظوری دے دی ہے تو اگر مسابدہ بلد یہ پیش کرتے ہیں تو ادارے ڈیفنکٹ کرتے ہیں تو کیا یہ جو پہلے ادارے تھے کیا وہ سپریم کورٹ جائیں گے یا ہائی کورٹ جائیں گے اور اس ٹیلے لیں گے دوبارہ واپس آ جائیں گی یہ بھی ایک بڑی قانونی پچیدگی ہے اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو قانونی پچیدگی ان کو آ رہی ہے وہ حلکہ بندیوں کی ہے حلکہ بندیاں جو ہیں وہ چھوٹے لیول پر آنی ہے یونین کونسل کی لیول پر آنی ہے لیبر کونسل بنائی جانی ہے ویلیج کونسل بنائی جانی ہے نیبر ہوت کونسل بنائی جانی ہے اس حوالے سے ابھی تک جو تجاویز اور سفارشہ دیکھی جا رہی ہیں مسابدہ بلد جو ہے وزیراعظم نے پاس تو کر دیا ہے مگر ابھی بھی قانونی پیچیدگی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ چالیس ہزار کی عبادی پر ایک یونین کونسل بنائی جائے گی تو ابھی دو سو چوہتر یونین کونسل ہیں اور ان کو نیچے کس طرح لے کر آنا ہے کیا دو سو یونین کونسل کرنی ہے یا ون سیونٹی فائیو کرنی ہے یا پرانہ جو ایک قانون تھا دوزار دو سے دوزار انو تک کا جس میں ایک سو پچاس یونین کونسل تھی کیا ایک سو پچاس یونین کونسل کو دوبارہ سے بحال کریں گے اور کیا جو عبادی ہے وہ چالیس ہزار کے قریب لے کر جائیں گے کیونکہ ابھی جو عبادی ہے فی یونین کونسل وہ بائیس سے تیس ہزار کے درمیان عبادی ہے ایک اٹھائیس میک میں زیلہ ناظم کے انڈر تھے اب یا کیا وہ اٹھائیس میکیں واپس آئیں گے اور اس سے بھی بڑی بات کہ کیا پولیس کے ڈی پیو کی اے سی آر لکھنے کا اختیار زیلہ ناظم کے پاس ہوگا اور ون فورٹی فور لگانے کا اختیار کیا زیلہ ناظم کی پاس ہوگا یا دیتے یا نہیں دیتے یہ بات کی بات ہے کیونکہ قانونی مسبدہ جو ہے دوزہ اٹھارہ وہ پیش کرنے جا رہے اسمبلی میں دو آگلے دو ہفتوں میں سینئر وزیر عبداللیمان کے مطابق کہ آگلے دو ہفتوں میں یہ مسبدہ جو ہے وہ پیش کریں گے اور نسیلی سطح تک جو ہے وہ کیارہ دیں گے مگر اس سے کیارہ